بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانی ہے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ امید ہے کہ نئی اسکری قیادت ملت اور ریاست کے مابین گزشتہ آٹھ ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فخدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی قوت ریاست عوام ہی سے کشید کی جاتی ہے یعنی کہ وہ عوام کے اور جو اسکری قیادت ہے اس کے بیچ میں گزشتہ آٹھ ماہ کے بیچ درمیان جو ایک تعلقات میں رکھنا ہے یا ادم اعتماد کی فضاء ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ نئے چیف اور جوائنٹ چیف جو ہیں اس کو ٹھیک کریں گے عمران خان صاحب نے یہ کوٹ کیا ہے جناب بابا قوم کے ایک کال کو جو کہ ان کا فرمان ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہ بھولیے گا کہ آپ لوگ جو مسلح فواج میں ہیں عوام کے خادم ہیں قومی پالیسی آپ لوگ نہیں بناتے یہ ہم عوام ہیں یا ہم شہری لوگ ہیں جس کا مطلب عوام ہیں جو ان معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں آپ کا فرض ہے کہ جو ذمہ داری آپ کو سوم پی جائے اسے پورا کریں تو عمران خان صاحب نے قائد آزم کو کوٹ کر کے یہ بات کہی ہے اور یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ آپ صرف عوام کے خادم ہیں اور آپ کا کام پالیسی بنانا نہیں ہے لہٰذا آپ جو ہے اپنے کام سے کام رکھیں اور ایک ناریٹیو انہوں نے سیٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے سے جو کہ قائد آزم کے فرمان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آٹھ مہینے میں جو کردار رہا ہے اس کو یعنی فوج کا کردار جو ہے اس کو اب آپ کو ٹھیک کرنا ہے اعتماد بنانا ہے اور قیادت اور عوام کے بیچ میں اعتماد جو ہے وہ پیدا کرنا ہے تو وہ خود کو عوام کہہ رہے ہیں اپنی قیادت کو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو قیادت کہہ رہے ہیں اور میلٹری لیڈرشپ سے ایک مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ اعتماد کی فضاء بنائیں یہ بھی کام نہیں ہے اگر عمران خان صاحب قائد آزم کوئی کوٹ کر رہے تھے تو وہ یہ غور کرتے کہ یہ کام جو اعتماد کی فضاء بنانے کا ہے یہ بھی میلٹری قیادت کا نہیں ہوتا میلٹری لیڈرشپ کا نہیں ہوتا بلکہ یہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کی منتخب پارلیمان کا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت سے پیغامات چھپے ہیں جو کہ وہ میلٹری لیڈرشپ کو دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ورنہ کیا ہوگا وہ آپ قائد آزم کے اس فرمان کے مطابق آپ نے نئی لائن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ملاحظہ کر لی ہوگی تو کیا مطلب ہے ان کے اس ٹویٹ کا اس پیغام کا اس مبارک بعد میں چھپے پیغام کا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو صوبائی اسیمبلی یہاں ہیں دونوں یعنی پنجاب کی بھی اور خیبر پختون کھا کی دونوں اسیمبلیوں کی تحلیل کی بات عمران خان صاحب نے کی تھی اور ویکنڈ پہ وہ شاید اس معاملے کے اوپر کوئی اپنا ایک پلان بھی لے کے آ جائے سامنے لیکن دوسری طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم نے عدم اعتماد کرنا ہے نہ عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے نہ گورنر اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ رہے ہیں نہ عمران خان صاحب اسیملی تحلیل کر رہے ہیں تو لہور میں ہو کیا رہا ہے عدم اعتماد تو اس لیے نہیں آ سکتی کہ شاید جو اس وقت پنجاب کی صورتحال ہے اس کے اوپر جو فیصلہ ہے عدالت کا سپریم کورٹ کا وہ ایک عدم اعتماد کے تحریک لانے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے حکومت کے لیے لیکن دوسری جانب کیا ہو رہا ہے پرویز علیہ صاحب کتنے آن بورڈ ہیں کیا ان کی کچھ جو مشاورت ہے وہ کسی انجام تک پہنچے گی نہیں پہنچے گی عمران خان صاحب کے ساتھ اور کیا عمران خان صاحب واقعی دونوں حکومتیں جو ہے وہ رخصت کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ کیا آئے گا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں زردائے صاحب بھی لہور جانے کی بات کریں پجاب جانے کی بات کریں ان کے ہاتھ کیا آئے گا اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ آج ہمارا ایک بہت معروف پینل موجود ہے ان سے ہم ان سارے معاملات پر بات کریں گے جناب شاہ خاور صاحب ہیں قانونی اور آئینی ماہر ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہمارے ساتھ جناب منصور علی خان صاحب موجود ہیں کسی تعروف کے موتاج نہیں ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں بہت بہت شکریہ منصور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مضمل سہروردی صاحب بہت آپ ان کو پڑھتے ہیں ان کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں معروف صحافی اور تجزیہ نگاہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ مضمل صاحب آپ کے بھی آنے کا سب سے پہلے میں مضمل صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو یہ مجھے بتائیے جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں ان کو ری بیلڈ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اچھی نیت کے ساتھ یہ یوٹن لیا ہے کہ آج پاکستان کو قائد آزم کا فرمان یاد دلائیں اور کہیں کہ آپ صرف عوام کی خدمت کریں اس کے علاوہ کچھ نہیں وجہ کیا ہے دیکھیں وہ ایک سمپل مبارک بات کا ٹویٹ بھی کر سکتے تھے ویسے تو کافی تاخیر سے انہوں نے آج مبارک بات دی کل وہ کماند سنبھال چکے ہیں چھبست وہ چاہتے تو پنڈی کے جلسے میں بھی مبارک دے سکتے تھے اس کے بعد ان کی پوری پارٹی نے مبارک بات دے دی لیکن عمران خان صاحب نے آسم مریض صاحب کو مبارک بات دینے میں رکاوٹ تھی مجھے لگا کہ وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے پھر کہیں سے انہیں کہا گیا کہ دے دیں تو پھر دیتے وہ کہتے ہیں نا کہ بے دلی سے دی گئی مبارک بات ہے مرنہ آسم منیر کو آرمی چیف بننے پر وہ سمپل نیک خواہشات کا ادھار بھی کر سکتے تھے جیسے کہ باقی صاحب نے کیا ہے لیکن جس قسم کی بات عمران خان صاحب نے کیا ہے اسد عمر صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں کچھ اسی قسم کی بات کیا ہے وہ اور طرح تھی رونا ان سات آٹھ ماہ کا ضرور اس میں بھی شامل تھا اس لئے ان کے ٹویٹ سے یہ لگتا ہے کہ انہیں آسم منیر صاحب کے چیف بننے کی کو زیادہ خوشی نہیں ہے اور وہ آسم منیر صاحب سے کو زیادہ امید بھی نہیں رکھتے اس لئے انہوں نے انہیں قائد عظم کا کوٹ دیا ہے ورنہ اس سے پہلے تو ان کی یہی پوزیشن تھی کہ فوج کو میری مدد کو آنا چاہیے ان ملک میں وہ تو اپن لی کہتے تھے آسم منیر کے چیف بننے سے پہلے کہ ہم انتخابات فوج سے مانگ رہے ہیں انہوں نے کبھی کہا کہ ہم انتخابات شباز شریف سے مانگ رہے ہیں پی ڈی ایم سے مانگ رہے ہیں وہ کہتے تھے ہم تو انتخابات فوج سے مانگ رہے ہیں کیونکہ ملک میں ملک کو انتخابات کی طرف لے جانے کی طاقت صرف فوج کے پاس ہے اور ہم فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں اور فوج سے ہی انہوں نے بات کی چاہے عرف الوی کے ذریعے کی چاہے اور طریقے سے کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں آسم منیر صاحب کے بننے سے وہ جو باتچیت کی ایک امید تھی کہ فوج انہیں انتخابات دلا دے گی وہ کچھ ٹوٹتی نظر آئی ہے مجھے اس ٹویٹ سے اور مجھے کچھ لگا ہے کہ اب ان کا خیال ہے کہ فوج ان کے لیے شاید کوئی کام نہ کرے نہ کر سکے چاہے بہت کل یہ انٹرسٹنگ ہے بہت سرے لوگ اس کو مختلف طریقوں سے دوسروں کے لیے بھی نہ کریں چھیک اچھا منصور آپ کے انٹرپٹیشن کیا ہے مطلب ظاہر ہے کہ باریک نگاہوں سے دیکھا جائے تو اس کے بہت سے پیغام کے اندر بہت سے راز چھپے ہیں تو آپ کو کیا کیا راز نظر آئے ہیں بہت شکریہ آسمان صاحب سب سے پہلے تو انہوں نے جو ٹویٹ کیا عمران خان صاحب نے یہ بیسکلی قائدہ عظم محمد علی جنہ جنہ کے نام سے ایک فیس بک کا پیج ہے وہاں سے ایک سکرین شوٹ انہوں نے اٹھایا اور اسے اٹھا کے انہوں نے ٹویٹ کر دیا اب آپ ذرا اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ جو ٹویٹ ہوئی ہے جو تصویر ہے جو سکرین شوٹ ہے اس پہ تاریخی غلط لکھی ہوئی ہے اس پہ لکھا ہے کہ قائدہ عظم نے یہ بات چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو کہی تھی جبکہ ایکچولی یہ بات قائدہ عظم محمد علی جنہ نے انیس سو اٹھالیس میں کہی تھی تو غلط جگہ سے کوٹ اٹھانے کا نقصان یہ ہوتا ہے بہتر ہے کہ پہلے ریسرچ کر لی جائے دوسری بات یہ کہ اتداد ایسن صاحب کا ایک وہ بڑا مشہور ایک لطیفہ ہے جو انہوں نے دوزار چودہ میں جب دھرنا ہوا تھا تو اس وقت پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر انہوں نے سنایا تھا کہ وہ ایک شخص ہوتا ہے وہ اپنی ماں پر بڑا ظلم کرتا ہے تو اتھانے دار اس شخص کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے اور وہ جب اسے مار رہا پیٹ رہا ہوتا ہے اور وہ چیخوں پکار کر رہا ہوتا ہے درد سے تو وہ ماں ماں کی آوازے لگاتا ہے تو اتنی دیر میں اس کی ماں اس کے لئے کھانا لے کے جب تھانے پہنچتی ہے تو وہ تھانے دار کے پاس جاتی ہے اور جا کے اسے کہتی ہے کہ وہ تھانے دارہ تیری میربانی تو انہوں آج ماں پہ یاد کر آتی ہے تو عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کو آج گیارہ سال کے بعد جمہوریت اور سیولین بالہ دستی اگر یاد آگئی ہے تو چلیں میں بھی تھانے دار کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سیولین بالہ دستی تو یاد کروا دی لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گھٹی ہے نا جو سیاسی گھٹی ہے اس میں جمہوریت ہے نہیں اور جب آپ یہ آم فوسس کی بات کرتے ہیں نا کہ جی آم فوسس کو آپ جو ہے وہ دیر سیرونٹس آف دو پیپل پرابلم یہ ہے کہ آپ سیرونٹس آف دو پیپل کو اپنے لئے کس طرح استعمال کرتے رہیں اس کی تھوڑی سی اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ خود اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ آپ نے جب بجٹ پاس کروانا ہوتا تھا تو آپ انہی سیرونٹس آف دو پیپل کو کہتے تھے کہ جی مجھے بندے پورے کر کے دو جو کہ ان کا کام نہیں تھا آپ ان کو اس لئے استعمال کرتے تھے اس کے بعد ان سیرونٹس آف دو پیپل کے لئے آپ یہ خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو چیف الیکشن کمیشنر لگوا کے دیا تھا جو کہ ایکچولی آپ کو کرنا چاہیے تھا تب آپ کو یاد نہیں تھا کہ نہیں میں نے یہاں پہ بھی سیولین والا دستی کے اوپر کام کرنا ہے اس کے بعد آج آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی میں اعتصاب نہیں کر سکا کیونکہ نیب میرے کنٹرول میں دی نیب ان کے کنٹرول میں دی تو آپ کو اس وقت سیولین والا دستی یاد نہیں آئی اس کے بعد دسکا کے اندر جس طرح الیکشن منعقد ہوا اور پوری بیروکسی کے جس طرح استعمال ہوا الیکشن کمیشن کی ریپورٹ پوری طرح بتاتی ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا اس کے بعد آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ کس طرح آتے تھے کن فون کالز کے ذریعے آتے تھے ہم سب جانتے ہیں سیولین والا دستی کے لئے آپ نے وہاں پہ کیا کام کیا سینٹ کے اندر صادق سنجرانی کے خلاف تحریکے تو مطمئن آنی تھی تو چودہ ووٹ ادھر سے ادھر کس طرح ہو گئے سیولین والا دستی کا وہی پہ جنازہ نکل گیا تھا اس کے بعد چینل بند کروانا چینل کھلوانا کس چینل کو کتنے اشتہار دینے ہیں یہ ساری سیولین والا دستی ہم نے دیکھی ہے کس اینکر نے شو کرنا ہے اور کس نے نہیں کرنا کون سی ٹویٹیں کروانی ہیں کون سی ٹویٹیں نہیں کروانی اور مصبت رپورٹنگ کس طرح کروائی جاتی ہے سیولین والا دستی کے جنازے کے اندر میرے خلال میں اس تابوت میں آخری کی علاقہ میں ادھر ہی ٹھوک دیا تھا لیکن پھر بھی پھر بھی میں آجاز حسن صاحب کی بات کے ساتھ جانا چاہوں گا کہ چلیں گیارہ سال کے بعد آپ کو سیولین والا دستی آج آج ماہ تو یاد آئی اور یہاں تک کہ منصور ایک آپ کی بات میں آئیڈ کر دوں کہ یہ بھی کہا تھا کہ میں تو چاہتا تھا کہ دی جی آئی سائی سردیاں گزار جائے شاہ خاور صاحب یہ سردیاں گزارنے والا فارمولا ابھی عمران خان صاحب نے دی جی آئی سائی کے ذمہ لگایا تھا مگر یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کونسٹیوشنل رول ہے آرمی کام اس پر بڑی بات کر رہے ہیں کرتے بھی ہیں ہمیشہ ہماری ہم کہتے بھی رہے ہیں ہم سب جو چاروں بیٹھے ہیں یہاں پہ کہ بھئی ان کا اپنا ایک سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے آئینی کردار ہونا چاہیے آج عمران خان صاحب اس پہ زور دے رہے ہیں یہ اچھی تبدیلی نہیں ہے دیکھیں فوج کا جو آئینی کردار ہے وہ تو آئین میں صرف ذکر آرمڈ فورسز کا ہے ملکل ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے جو سروس چیفز ہیں ان کی تائناتی کی جائے گی اور چیرمن جوائن چیف آف سٹاف جو ہے اس کو بنایا جائے گا اور جو فیڈل گورنمنٹ ہے وہ آرمی کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرے گی اور کنٹرول کرے گی اس کے علاوہ آرمی کا رول آئین میں کہیں پہ بھی نہیں ہے ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ ایک شیڈیول ہے آئین پاکستان کا جس میں حلف درج ہے اوت آپ جتنے بھی اوت اٹھالیں اس میں سے ایک ایکسپشن جو ہے وہ صرف وہ اوت ہے جو کہ آرم فورسز کے ممبرز نے لینا ہوتا ہے اور اس اوت میں پاکستان کے ساتھ پاکستان کی جو ہے وفاداری اور اس کے ساتھ ساتھ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی حالت میں بھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے یہ ایک جو قدغن ہے آئین میں وہ شیڈیول جو ہے اوت کا وہ صرف آرم فورسز کے ممبرز کے لیے تو یہ عمران خان صاحب یاد دلا رہے ہیں ان کو کہ بھئی اب آپ نے آئین کے بات یہ ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ فوج کا کردار تو رہا آپ نے دیکھا کہ تین مارشل لوز رہے ان کا ایک عمل دخل رہا اور ہمارے جو سیاسی رہنماں ہیں وہ چاہے جس بھی پارٹی کے بھی ہوں وہ ہمیشہ جو ہے وہ جی ایش کیو کی طرف دیکھتے رہے ہیں اسلامباد کی طرف دیکھتے رہے ہیں ہم نے خود ان کو اپنا ایک رول جو ہے خود دیا آج جو ٹویٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے بلکل مضمل سوروردی صاحب نے درست فرمایا کہ وہ ایک ایک فارمل سا ایک مبارک بات کا ہوتا اور اس میں جو قائدیازم کا جو وہ کوٹ ہے اس کو ری پروڈیوس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ یاد دلانا کہ آپ عوام کے جو ہیں نوکر ہیں خدمتگار ہیں لیکن میں وہ ایک لائٹر نوٹ پر یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر کے جو پرانے ملازمین ہوتے ہیں وہ آپ کے خاندان یا فیملی کا حصہ بن جاتے اور وہ کئی دفعہ آپ کے گریلو محملات میں بھی مداخلت اور کبھی کبھی مشاورت بھی کرتے ہیں تو وہ ہم نے جب رول دے دیا ان کو خود اسیوم اگر یہ بھی ہے سر چاروں مارچل لاؤز میں ہی سمجھتا ہوں آسمہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب میں سمجھتا یہ جو گرد جو ہے یہ بیٹھ جانی چاہیے اب ایک نئی لیڈرشپ آگئی ہے نئی اسٹیبلشمنٹ نہیں کہا ہے کہ اب ہم اے پولیٹیکل ہیں اے پولیٹیکل ہیں اور ان کو زیادہ آپ ڈسکس نہ کریں دیکھیں ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہندوستان جی میرا خیال ہے آپ کو بھی مجھے بھی جتنے ہم پینلسٹ پیٹے ہوئے ہیں ہم میں سے کسی کو بھی ہندوستان کے چیف آف آرمی سٹاف کا نام نہیں پتا سر ایدھر آرمی چیف کو بھی تو بڑا شوق ہوتا ہے نا مطلب یہ دیکھیں ان کی کبھی تصویریں نہیں ہیں یہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آرم فورسز کی طرف سے بھی آرمی کی طرف سے بھی ایک جو ہے پیغام چلا جانا چاہیے کہ ہمیں اپنی پیشاورانہ خط جو جو ذمہ داریاں ہیں اندرونی اور بیرونی جو وہ ہے سیکیورٹی وہ کام اس پہ چھوڑ دیا جائے ہمیں زیادہ ڈسکس نہ کریں میں نے کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے اوپر جو مزمد صاحب آپ پگری کریں گے اس کے اوپر تو خیر ابھی جاتے جاتے ابھی ڈی جی آئی سائی نے ٹیلی ویجن کے اوپر آ کے کہا جو کبھی ٹی وی پہ نہیں آئے جنرح باجوا بھی جاتے جاتے یہ بات کہہ گئے کہ اب ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے تو عمران خان صاحب یہ اس لیے یاد دلا رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے کچھ دن پہلے انہوں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم ٹیکس کی پیسے آپ کو دیتے ہیں اس طرح کی بات ان کی جو سوشل میڈیا کیمپینز بھی چلتی رہی ہیں اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو کیمپینز چل رہی ہیں وہ کیا ہے تو کیا آپ کو لگتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ میں دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کے خلاف پھر ہم اس طرح کی کیمپین بھی چلائیں گے کہ آپ سیول سرونٹ ہیں وہی رہے ہیں بس یقیناً میرا خیال ہے کیمپین تو آن کر دی نا آج انہوں نے اپنے ٹرولرز کو ایک لائن دے دی اور اس کے بعد وہ ہر کسی ایکٹ پر کہیں گے کہ آپ نے قائد اعظم کے فرمان کی نفی کی ہے اور جو بھی چیز ان کو مطلب وہ آزم سواتی پر قائد اعظم کا فرمان لگا دیں گے وہ اور چیزوں پر قائد اعظم کا فرمان لگا دیں گے وہ کچھ بھی تقریر کرتے ہوئے لگا دیں گے آج ایک انہوں نے پروپیگنڈے کے لیے اور ٹرولنگ کے لیے ایک لائن تو چاہیے اور ٹرولنگ کی لائن تھی جنرل باجوہ کے خلاف میر جعفر کی میر صادق کی اور دوسرے طرف کہ آپ چوروں سے مل گئے وہ ایک اور پروپیگنڈے کی لائن تھی کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی ان کے پاس وہ بیگیج نہیں تھا کہ یہ کہتے کہ آپ میر جعفر ہو گئے ہیں میر صادق ہو گئے ہیں آپ چوروں سے مل گئے ہیں تو یہ سب کچھ آسم منیر کو تو نہیں کہا جا سکتا تھا وہ تو اب آئے ہیں انتیس نومبر کو تو کہا جاتا کہ ان کا اس میں کیا قصور ہے تو اب ایک نئی لائن تو اسٹیبلشمنٹ کو دباؤں میں رکھنے کے لیے اور اپنا ان کے اوپر رکھنے کے لیے بنانی تھی انہوں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک پروپیگنڈا اس کا آغاز کر دیا انہوں نے بکل ایسا ہی ہے دو دن کے یہ لائن لے کے چل رہے تھے ایسا ہی ہے کہ آج امیران خان صاحب نے یک دم یہ لائن دیا ہے یہی باتیں اگر آپ دو دن کے اسد عمر صاحب کے ٹویٹ نکال لیں تو وہ ان لائنز میں ہیں میرے خیال ہے یہ کافی لائن انہوں نے اب لی ہے انٹرسٹنگ بلکل یہ آپ کا انگل بڑا دلچسپ ہے منصور آپ اس کے اوپر کوئی کمنٹ کریں گے پھر میں بریک لوں اس کے اوپر نہیں میرے خیال میں میں تھوڑا سا جو ہے میں یہ کہوں گا کہ شاید ابھی وہ سٹیج ابھی نہیں آئی یہ لوگ ابھی ویٹ ان سی پالسی کے اوپر ہیں فواد چودی صاحب نے کل ایک انٹیویو دیا صد عمر صاحب نے بھی کل ایک انٹیویو دیا اور اس میں انہوں نے ایکچولی یہ بات کہی تھی کہ جی چار پانچ دن ہم دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پچیزیں پتہ لگنا شروع ہو جائیں گی اب وہ بیسکلی چیزیں کیا ہیں وہ چیزیں یہی ہیں کہ جناب ہم اسیمبلی کو جو ہے وہ پنجاب اسیمبلی کے پی اسیمبلی کو تحلیل کرنا چاہتے ہیں اگر تو ہم تحلیل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جو ہمارا گیم پر آئین ہے وہ کمپیٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے لیکن پنجاب سے کوئی زیادہ اچھی خبریں فیلال نہیں آ رہی سننے میں آیا ہے کہ پرویز لائی کیمپ جو ہے وہ زیادہ مطمئن نہیں ہے دو دن سے عمران خان صاحب کی ان کے ساتھ ملاقات تیہ ہے لیکن وہ ملاقات ہو نہیں پا رہی تو میرے خیال میں یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ چار پانچ دن میں ہم نے اگر اپنا پلان امپلیمنٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں ہوتے ہیں تو پھر ورننگ شوٹس جو ہے وہ ہم نے دے دی ہیں اچھے یہ انٹرسٹنگ ہے ایک چھوٹی سی بریک لوں گی بریک کے بعد ہم نے آئینی اور کانونی آپشنز بھی پنجاب کے ڈسکس کرنے شاہ خاور صاحب کے ساتھ اور منصور اور مزمل صاحب کے ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ پنجاب میں اصل میں ہو کیا رہا ہے ہونا کیا ہے پاکستان اور خاص کر کے جو معاشی صورتحال ہے آئیم ایف کی صورتحال ہے پاکستان برداشت نہیں کر سکتا کہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ دو صوبے جو ہیں وہ ان کے اندر اتنا ایک انسرٹن قسم کی پولیٹیکل سیچوئیشن او بریک کے بعد اس پر بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مزمل صاحب آپ نے سنا جو بات منصور نے کہی ہے کہ پنجاب کے اندر ابھی گھومگو کسی صورتحال ہے بھی تو کچھ بھی کلیریٹی نہیں ہے ایمبگویٹی ہے پولیٹیکل سیچوئیشن کے اندر کیا ہو رہا ہے کیوں تحریکی عدم اعتماد نہیں آ رہی اور کیوں جو ہے وہ اسملی تحلیل ہونے کا فرمان نہیں جاری ہوا دیکھیں اس میں ایک انگل اور ہے دیکھیں چودری پروید علائی اور عمران خان کے درمیان جو بریج ہے وہ چودری مونس علائی ہے اور حیرانگی کی بات ہے کہ اس کرٹیکل مومنٹ پر چودری مونس علائی سپین بیٹھی ہیں وہ پنڈی کے جلسے سے مارچ کے چھبیس سے ایک دن پہلے سپین چلے گئے تھے اور وہ وہاں بھی سٹیج پر موجود نہیں تھے اور اس کے بعد وہ سپین سے بھی واپس نہیں آئے ایک بات یہ کہی جاری ہے کہ وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملاقات میں مونس کو اب ہونا ضروری ہے تو وہ سپین سے واپس آئیں اور ان کی واپسی میں کوئی آگے مسائل ہیں دوسری طرف یہ خبریں بھی ہیں کہ مونس اس لیے نہیں آ رہے کہ کئی نہ کئی پی ڈی ایم کے ساتھ چلنے کے فیصلے کی بھی نویت سنائی دے رہی ہے کیونکہ چودری پرویز لائی کسی بھی طرح اسیمبلی وہ کہہ تو رہے ہیں کہ میں توڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن جو کل پرویز خٹک سے ان کی ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی میں پرویز خٹک بھی اسیمبلیاں توڑنے کے مخالف ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا ڈیسین نہیں ہوگا عمران خان صاحب کا اسیمبلیاں توڑنے کا اور وہ کی پی کی اسیمبلی توڑنے کے خلاف ہیں اسی طرح کہ پرویز خٹک اور چودری پرویز لائی نے مل کر ایک محاض بنایا ہے کل جو پنڈی میں ملاقات ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کہ عمران خان کو اسیمبلیاں توڑنے سے روکا جائے بہرحال خان صاحب کے کیمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ دسمبر اسیمبلیاں توڑنے کی ڈیڈ لائن ہے اور وہ جو جمعہ یا ہفتے کو اس ڈیٹ کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پندرہ دسمبر کو توڑیں گے اب چودری پرویز لائی اس کو روک پاتے ہیں یا نہیں روک پاتے ہیں دیکھیں جو مسلم لیگ نون کے کاؤنٹر جو ہیں مووز ہیں وہ کو بہت ویک ہیں مثلا ادم اعتماد کی تحریک آپ ایک دن میں ووٹنگ کرا دیں وہ ختم ہو جائے گی آپ ناکام ہو جائے گی مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے نمبر گیم لہذا ادم اعتماد کے ذریعے تو اسیمبلی کو نہیں روکا جا سکتا اس میں میرا کہل ہے میں روکوں گی آپ کو مضابل صاحب اس میں شاہ خابر صاحب وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ مانے ہے کیونکہ اگر آپ ادم اعتماد لے کے آتے ہیں اس پر میں زیادہ آپ کے شو میں نہیں بات کر سکتا کیونکہ جوڈیشل معاملہ ہے میں اسی لئے شاہ خابر صاحب سے پوچھتی ہوں کہ وہ اس کی پٹیشن آسما کے شو کنٹینٹ پروسیڈنگز میں چلا جائے تو اس میں روکن بھی پینڈنگ ہے لاہر آئی کورٹ میں بھی کچھ پینڈنگ ہے اس میں بہت کچھ ہے لیکن دوسری صورت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کا قید وزیراعلا کو اگر اس کے پاس نمبر پورے ہیں تو وہ ایک دن میں اعتماد کا ووٹ لے لیں گے اس کے بعد اسیمبلی توڑ دیں گے مثلا یہ دو دو جو سٹیپس ہیں اس کے نتیجے میں کوئی مسلم لگ نون لمبے عرصے تک پجاب اسیمبلی کو بچا نہیں چکتی ہے یہ میں مضابل صاحب اس پہ میں بہت کل صحیح آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑی انفرمیشن یہ زبردست انہوں نے دیئے مضابل صاحب نے دو آپشنز تو ہیں تین بلکہ ایک تو گورنر کا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے اعتماد وہ نہیں آ پا رہی ہے اسیمبلی پچھلے چار مہینے سے سیشن میں بیچ میں تھوڑے کچھ گھنٹوں کے لیے پروروگ ہوئی تھی رات کو شاید کیا اعتماد نہیں آ سکتی اگر اسیمبلی سیشن میں ہے اور تیسرا یہ جو فل کورٹ کی اپیل کیوئی ہے اسی کیس کے اندر کیونکہ اعتماد تو بیوانی ہے جو فیصلہ آئے ہوئے اس کے حوالے سے دیکھیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو آپشنز ہیں میرا خیالہ وہ کم ہے ذرا اس کے مقابلے میں جو وزیرعالہ کے پاس اختیار ہے اسمبلی ریزول کرنے کا وہ زیادہ ایک سپیریر رائیٹ ہے ان کا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی قدغن نہیں ہے وہ جس وقت مرجی چیف منسٹر چاہے وہ ایک اسمبلی بھیج دے گورنر کو اور اس پہ سفارش کر دے کہ میں اپنا آرٹیکل ون ون ٹو کی تحت یہ اختیار استعمال کر رہا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی ریزول کر دے تو ان کو فوری طور پر ریزول کر دینی چاہیے اگر وہ زیادہ ڈیلے کریں تو اٹھتالیس گھنٹے تک کر سکتے ہیں اس کے بعد بائی آپریشن آف لاو جو ہے یا کانسٹیٹویشن وہ اسمبلی ریزول ہو جائے گی پھر اس کا ساٹھ دن کے اندر اندر انتخاب ہونا ضروری ہے اور الیکشن کمیشن پابند ہے اس کا الیکشن کروانے کا جہاں تک ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہے ووٹ آف کانفیڈنس آپ کے اس بنیاد پر دیں گے گورنر کے پاس بھی کوئی ایک وجہ ہونی چاہیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسطیفے دے چکے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ مجوریٹی نہیں رہی تو آپ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہتے ہیں وہ تو ایک بڑا مادون قسم کیک ہے باقی جہاں تک ادم اعتماد کی تحریک وزیراعلا کے خلاف ہے اس پہ میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جو ایک کہا جا رہا ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ سیشن میں ہو اس وقت تک غالباً جو ادم اعتماد کی تحریک ہے وہ نہیں آسکتی ہے میں آپ کو بتاؤں میں نے اس پہ آئین کی پروویشنز بھی پڑی ہیں پنجاب اسمبلی کے رولز بھی پڑے ہیں اور میں خود تھوڑا سا گنفیوز تھا اور میں نے شاید ایک آدھے ٹاک شو میں اس کی ڈیپت میں جائے بغیر اس خبر کو فالو کرتے ہوئے میرا بھی یہ خیال تھا کہ شاید یہ جب اسمبلی سیشن میں ہو تو وہ نہیں ہو سکتی میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی قدغن نہیں ہے اس میں صرف شاید اس کو ایک ورڈ کو مکس کیا جا رہا ہے کہ جب یہ ادم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ سپیکر کو دی سیکرٹری آف دی اسمبلی کو دی جائے گی اور اس پہ نوٹس ہو جائے گا تو پھر اس اجلاس میں برطلب کیے گئے اجلاس میں اس کو جو ہے وہ ریکوزیشن سامنے رکھا جائے گی تو اس میں یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی اجلاس آلریڈی ہو رہا ہے تو اس کے اندر آپ تحریک محبت اب نیشنل سیمبلی والے یہ ایسا ہے تو اس میں تو ایسی کوئی قدغن نہیں ہے دونوں سائٹ جو ہیں فیڈل گورنمنٹ بھی اور پی ٹی آئی بھی اور ان کی لیڈرشپ بھی اس پہ تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہے ہے بلکل تو کیونکہ اگر یہ آدم اعتماد کی تحریک دیتے بھی ہیں جی تو وہ جس جیجمنٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تو اس پہ کیسے کس طریقے سے کام ہے اسی پہ زیادہ کنفیوزن بھی ہے منصور تو پھر کیا ہوگا وزیرعالہ کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے کیا وزیرعالہ ان کی بات مان جائیں گے کے پی سے بھی کل آدل شاہ زیب کے پروگرام میں بریسٹر سیف کو اگر آپ نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اچھی موو نہیں ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے تو اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ نیشنل اسیمبلی کا الیکشن تو ہوگا نہیں تو پنجاب اسیمبلی جو ہے وہ ٹوٹلی وزیرعالہ کے ہاتھ میں اس وقت نہیں دیکھئے اس معاملے کو میں سیاسی آنگل سے صرف میں اس کو ابھی ڈسکس کرنوں گا ظاہری بات ہے قانونی ماہری جو ہیں ان سے تو آپ نے اس سنسلے میں رائے طلب کر لیے لیکن مسلمی علوم کی پوزیشن یہ حقیقت ہے جس طرح مزمل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ان کے پاس نسبتاً آپشنز کام ہے لیکن پاکستان تحقیق انصاف کے اپنے کیم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اسیمبلیاں تحلیل کرنے کے خلاف جو دلیلیں ہیں اس میں جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پرویز علی صاحب ایک منٹ کے لیے آپ چیف منسٹر کے طرف آپ جائیے میری اطلاعات کے مطابق ان کو سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسیمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد اسیمبلی تحلیل کرنے کے بعد آپ پرویشنل اسیمبلی کے الیکشنز کرواتے ہیں تو پرویز علی صاحب کے پاس یہ کوئی گارنٹی ہے یا اس کے بعد ان کی کوئی افادیت رہتی ہے اگر نئی اسیمبلی جب الیکٹ ہوتی ہے تو اس کے وزیراعلا کون ہوں گے کیا پھر اس کے بعد پرویز علی صاحب کی ضرورت رہے گی یا پھر عمران خان صاحب ایک فلی دوبارہ عثمان بزدار کی طرف ہی جائیں گے یا اپنے کسی پی ٹی آئی بندے کی طرف جائیں گے کیونکہ اگر نمبر ان کے پاس پورے ہو گئے تو پھر پرویز علی کے ساتھ رشتہ رکھنے کی تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پرویز علی کو چیف منسٹر اگر بنایا گیا کے پی اور پنجاد پولیس کی جانب سے آپ جانتی ہیں زمان پاک میں ان کی جو رہائش ہے وہ پوری اس وقت ایک چھاؤنی بنی ہوئی ہے اور ساری پولیس کمانڈوز وغیرہ سب نے اس کو سیکیور کیا رہا ہے اگر یہ اسیمبلیاں تحیل ہوتی ہیں اور نگراہ حکومت آتی ہے تو یہ کور بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گا لیکن اس کو تحیل کرنے کے حق میں جو پاکستان تحریکی انصاف کے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ سبائی اسیمبلیوں کے الیکشن اگر کروا دیے جائیں اور اس کے بعد دونوں صوبوں کے اندر اپنی حکومت آ جائے اور اس کے بعد قومی اسیمبلی کے الیکشن آج سے ایک سال کے بعد اپنے مقررہ وقت کے اوپر بھی ہوتے ہیں تو ان دو بڑے صوبوں کے اندر already administration پی ٹی آئے کے پاس ہوگی یعنی پولیس اور واقی ویروکریسی بھی جو ہے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگی تو ان الیکشنز کے اندر دھاندلی کا انصر یا اثر و رسوخ استعمال کرنے کا انصر وہ کافیت تک ختم ہو جائے گا جس کے حق میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ اسیمبلیہ تحلیل کر دی جائے لیکن عبران خان صاحب کو بھی اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ سٹیپ لیتے لیتے کے پی کے اندر already بغاوت کے اثار آنا شروع ہو چکے ہیں کہیں پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ بغاوت نہ شروع ہو جائے اور پھر establishment پہ گئے یہاں پہ جو majority ہے وہ بڑی thin majority ہے کے پی میں اتنا problem نہیں ہے اخری حصے میں ہم یہی بات کریں گے کیونکہ ابھی پریزنٹ صادر زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں وہاں پہ لاہور ان کو جانا ہے اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ کافی اس پہ homework ہو چکا ہے حکمران اتحاد کا وہ کیا کر سکتے ہیں پی ڈی ایم کے پاس options کیا ہے ہم بریک کے بعد Welcome back ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آخری تین منٹ ہے ایک منٹ سب ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کو مزمل صاحب وائنڈ اپ کیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک تو زردائی صاحب بھی پہنچ رہے ہیں ان کا کردار کتنا اہم ہو سکتا ہے اور پنجاب کا دنگل جو ہے وہ کس کے مارکہ کس کے نام ہو سکتا ہے دیکھیں اگر پرویدلائی اسیمبلی توڑنے کی طرف جاتے ہیں تو جیسے منصور بھائی نے بات کی وہ ان کے لیے ایک شیاسی خودکشی ہوگا میں نہیں مانتا کہ عمران خان آگے ان کو ٹکٹوں میں adjustment دیں گے بیس ٹکٹوں میں دس ایم پی اے ان کے دوبارہ جیت کے آ جائیں گے balance of power ان کے پاس ہوگا وہ دوبارہ وزیراعلا ہوں گے اور جہاں اور ان کو وزیراعلا کی کوئی گارنٹی ہوگی تو یہ ایک سال وہ کیوں نہ use کریں تو ایک شیاسی خودکشی ہوگی ان کا اب عمران خان کی شپ میں رہنا زیادہ common sense تو یہ کہتی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے وزیراعلا ہوں گے اور صرف change of horses ہوگا اور پی ٹی آئی کی بجائے cabinet میں پی ڈی ایم کے لوگ آ جائیں گے اور سپیکر اور ڈیپری سپیکر پنجاب میں change ہو جو common sense کہ اگر حتم اعتماد آنی بھی ہے تو وہ سپیکر اور ڈیپری سپیکر کے خلاف آئے گی وہ وزیراعلا کے خلاف کیوں آنی ہے اور وزیراعلا کیوں عمران خان کی شپ میں بیٹھ کر اپنی شاہشی خودکشی کریں گے اچھا یہ اس کے چانسز منصور آپ کو کیا لگتا ہے یہ امکانات موجود ہیں کہ وزیراعلا اپنی جگہ پہ رہیں پی ڈی ایم ان کے ساتھ آ جائے اس کیم کنات ہے میرے خیال میں اس وقت ہم لوگ جو اپرل سے پہلے جو پچھلے پندرہ دن تھے جس میں پرویز الائی صاحب کے ساتھ ڈیلنگ چل رہی تھی بار بار جو ہے دونوں سائٹس پی ڈی ایم سے بھی ملاقاتیں کرتے تھے اور پی ٹی ایس سے بھی ملاقاتیں کرتے تھے میرے خیال میں ہم آہستہ آہستہ اسی فیس کے اندر انٹر ہونے لگے ہیں اور پرویز الائی صاحب کو اور مونس الائی کو جو ہے اس معاملے میں گارنٹیز چاہیے ہوں گی کہ اگر ہم یہ قدم اٹھاتے ہیں سانو دستو سانو کی دو ہوگے تو میرے خیال میں ہم اس سٹیج پہ آگئے ہیں اور اگر کوئی اچھی ڈیل سٹرائک ہو جاتی ہے تو پھر یہ ممکن بھی ہے یہ معاملہ شاہ خاور صاحب سپریم کورٹ جا سکتا ہے آپ کے خیال میں کون سے بھلا یہ یعنی لٹیگیشن میں جو بھی ہوگا ادم اعتماد اعتماد جو کچھ بھی ہے یہ لٹیگیشن میں جائے ادم اعتماد کی صورت میں تو لٹیگیشن میں نہیں جا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ایک ایبسولوٹ رائٹ ہے چیف منسٹر کا صوبائی اسمبلی تعلیل کرنے کا اور وزیراعظم کا قومی اسمبلی اس میں تو کوئی ایسیو نہیں یا وہ ففٹی ایٹ ٹو بی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی اس میں ایک دفعہ سپریم کورٹ نے مداخلت کی تھی اور نواز شریف صاحب کی اسمبلی بحال کر دی تھی اس اختیار میں میرا نہیں خیال کہ اس میں سپریم کورٹ جائے گا اور دوسرا یعنی اگر تحریک ادم اعتماد آتی ہے لوگ ووٹ اس میں دیتے ہیں اس پہ کیا ہو وہ تو سپریم کورٹ کی ایک جیجمنٹ آ چکی ہے گو کہ میں بحثیت ایک قانون کے طالب علم پر میرے اس پہ اتحفظات ہیں لیکن وہ جیجمنٹ ابھی بھی فیلڈ میں ہے تو اس صورت میں جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں وہ پرویجنی ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے وہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس اپنی پارٹی ڈیریکشن کے اگیز دینے کے مطلب ایک سو دفعہ کیا وہ سوچے گا بھی نہیں کیونکہ ایک تو اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور دوسرا وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوگا تو پھر تو تحریک ادم اعتماد کا آپشن ہی ختم ہوگیا نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی مشکل جو ہے یہ تو انکروچمنٹ ہو گئی نا اس کے اوپر تو پھر یہاں پہ بھی کچھ اسیملی کے اندر بھی کوئی بات ہونی چاہیے ہاں وہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر جو حکومتی پارٹی ہے ٹریئے ری بینچز اس میں ایک وسیع پیمانے میں لوگ اگر ریزائن کر جائیں اور پھر ووٹ آف کانفیڈنس کیلئے کہا جائے تو پھر ایک پرویجن ہو سکتی ہے شاہ خاور صاحب نے بہت بہت شکریہ منصور علی خان صاحب مضبل صحوردی صاحب اور شاہ خاور صاحب آپ دیکھنا یہی ہے کہ اس پولٹیکل جو گیم ہے کھیل ہے جو کہ پنجاب میں ہے اور ایک مرتبہ پھر انفورچنیٹلی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر ہے یہ کیا روخ اختیار کرتی ہے اور کیا یہ انسرٹینٹی جو سیاسی غیر یقینی ہے یہ کہیں نہ کہیں انجام پذیر ہوگی یا یہ ملک اسی طرح سے چلے گا کیونکہ اگر انتخاب ہو گئے اور ٹو تھر مجورٹی نہیں آئی تو بھی تحریک انصاف تسلیم کرنے والی نہیں ہیں بہرحال یہ صورتحال کہا جائے گی انتظار رہے گا گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا